پوچھا جاتا ہے اور آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں نسخہ بھی بتاتے ہیں میں پھر پوچھوں گا آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا وظیفہ بتائیے محبت کی بات ہے آپ کے دیدار کی تمنہ محبت کی بات ہے اور وہ بالکل اس محبت کا اظہار اس کی طلب ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کی اتباع سنت آپ کی سنتوں کو اپنے زندگی میں بجا لانا کہ آپ کھاتے کیسے ہیں پیتے کیسے ہیں لیٹتے کیسے ہیں اٹھتے کیسے ہیں پہنتے کیسے ہیں یہ سنتیں سب سے پہلے یعنی محبوب کے رنگ میں رنگ جائیں تو محبوب خود ہی سامنے آ جائے گا تو اس لئے یہ ایک شروع کر دیں آپ اور اس کے لئے بہترین کتاب میرے دادا پیر عارف بلہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ جو حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفریت تھانوی رحم اللہ تعالی کے جلیل قدر خلفہ میں سے ہیں ان کی کتاب عصوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خرید لیں اور زانہ اس کا مطالعہ کریں اس میں جو جو سنتیں سامنے آتی جائیں ہر چیز کی وہ اپنے اندر پیدا کرتے جائیں تو محبوب کے رنگ میں رنگیں گئے تو دیکھنا محبوب خود ہی آپ کا گوش میں اپنی کھول لے گا اور آپ کو ان کا دیدار نصیب ہو جائے گا اور باقی پڑھنے کے لیے آپ نوٹ کر لیں اس کے لیے شب جمعہ میں شب جمعہ میں دو رکعت نفل حاجت پڑھنے ہیں اور ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد پینتیس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے قلو اللہ پڑھنی ہے پینتیس مرتبہ قلو اللہ پڑھنی ہے اس طریقے سے دو رکعت نفل پورے کر لینے ہیں اور اس کے بعد جو آپ نے دروشی پڑھنا ہے وہ نوٹ کر لیں وہ پڑھنا ہے یہ ایک ہزار دفعہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اب دیدار کی دعا کر لیں کہ یہ آلہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرما صرف شب جمعہ میں آپ نے کرنا ہے اور اگلے جمعہ آنے سے پہلے پہلے دیدار ہو جاتا ہے یہ اتنا مجرب ہے تو یہ اب شروع کر دیں انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا